لائر فیٹرنٹی کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں اور ان سب کے جوابات ہم نہیں دے پاتے میں مجبوری میں نہیں دے پاتا ہمیں ملتے نہیں ہیں میں ڈر کے نہیں دے پاتا آپ ڈرتے ہیں بڑی صاحب اس پہ آج ہمیں بڑا آگاہ کریں گے بڑی صاحب سب سے پہلے تو میں یقیناً آپ کو ویلکم کہوں گا دوسرا ایک بڑی میری بھی بڑے مجھے کوئی 20 سال آپ کو پتہ ہے کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں ایک خواہش تھی کہ یار اگر وکیل بھی کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہ ہماری خواہشیں جو ہے وہ پوری کرنی شروع کر دی اور آپ کے دور میں کافی زیادہ وکلا کے خلاف ایکشن ہوئے ہیں سپیشلی اگر ہم بات کریں تو جیلی ڈگری لے کے وکلا جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے لور کورٹس میں اوپر تو خیر نہیں آتے ان کے خلاف آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس کے علاوہ میں مطلب کیا آپ کو پوری ڈیٹیلز ہیں آپ نے ہر ایک پورشن کے اندر جا کے آپ نے وہ کیا ہے لائسنس جو جاری کیے گئے ہیں ان کو آپ نے لائسنس سے سسپنڈ کی ہیں وہ کی ہیں تو پہلا سوال تو میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو خوف نہیں آتا کہ آپ نے واپس جانا ہے ان لوگوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہدہ بھئی بہت شکریہ آپ نے آج جو ہے اتنی زبردست جو ہے ایشو کے اوپر پروگرام رکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں جب تک کسی ادارے کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جب تک اتصاب کا عمل نہیں ہے اس وقت تک اس ادارے کی انٹیگریٹی وقار اور عزت نہیں ہے اور میں آج میڈیا کے توسے اپنے وکلا برادری سے اور لیگل فیٹینٹی سے بلکہ پوری سوسائٹی سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے وقار کے اوپر مختلف فنگر ریز ہوتی ہیں یا وقلا کی رسپیکٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی میرا اکتیس جنوری دوہزار انیس تک تنیور ہے انشاءاللہ تعالی تین مہلے پہلے انشاءاللہ تعالی کہ ہم پورے صوبے میں بہترین صاف شفاف انشاءاللہ تعالی بار اسوسیشن دیں گے کوئی جالی وکیل کسی بار اسوسیشن میں انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا اور وقلا کے بارے میں جو ایک کانسپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور چیک انڈ بیلنس نہیں اور پوچھا نہیں جاتا اتصاب کا عمل بہترین ہم انشاءاللہ تعالی تین مینس کو چاہتا ہے کہ ہم یوٹلائز کریں آپ سے پہلا سوال تمہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ فرق بتائیں کہ پنجاب بار کانسل کے اختیارات میں اور بار اسوسیشن کے اختیارات میں کیا فرق ہے احمد بھئی بیسیکلی جو پنجاب بار کانسل ہے یہ ریگولیٹری بارڈی ہے سٹیچٹوری بارڈی ہے لوئیرز کی جو اکروس دی پنجاب ہے یہ پروینشل بار کانسل ہیں چاروں صوبوں میں ایک ایک بار کانسل ہے اور اسی طرح سے اسلامباد بار کانسل ہے جو آپ کی نہ صرف اپلٹ بارڈی ہے بلکہ ریگولیٹری بارڈی ہے یہ لیگل پریکٹیشنر انڈ بار کانسل ایکٹ نائنٹی سیونٹی تھری اور اس کے انڈر جو رولز ہیں نائنٹی سیونٹی سیس کے اس کے تیعہ جو ہے وکلا کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور اس کے نیچے جتنی کی جتنی صوبائی بار اسوسیشن ہیں وہ اس کے نیچے ہوتی ہیں بار اسوسیشن میں وکلا اور وکلا کے درمیان جو دسپیوٹ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے وہ بھی ہماری اگزیکٹر کمیٹی تیعہ کرتی ہے وکلا کے خلاف اگر کوئی اس طرح کا کوئی الزام آتا ہے تو اس کو ہماری دسپیوٹی کمیٹی جو ہے اس کو تیعہ کرتی ہے اور اسی طرح سے اگر بار اسوسیشن کا پریزیڈنٹ یا کیبنٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا تو اس کی اپلٹ باڈی بھی پروینشل بار کانسل ہے اور ہمارے اوپر جو ہے وہ پاکستان بار کانسل ہے جو نیشنل باڈی ہے جو ٹوئنٹی تھری الیکٹڈ میمبرز پاکستان بار کانسل کے اوپر دیکھیں ایک تو آپ نے جو مقدمات درج کرنے کی بات کرو ایک بریشتر صاحب پہ بھی آپ نے وہ کرا دی ہے مقدمات درج کرا دی ہے چودری صفدر علی صاحب وہ ان کا کیا مسئلہ ہوا تھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہاں جو جالی وکلا ہیں یا ایسے وکلا ایسے لوگ جو صرف اپنے آپ کو پوز کر رہے ہیں کہ ہم وکیل ہیں اور دے نیور ایون لاغ گریجویٹ اور وہ کبھی انہوں نے انرولمنٹ بھی بار کانسل میں فائل نہیں کی لیکن وہ اپنے آپ کو کبھی بریشتر یا کبھی سیمپل ایڈوکیٹ شو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دو دن پہلے جو ہے ہائی کورٹ کی ایک عدالت میں اس نے ہی پوزز ہیم سیلف ایس بریشتر صفدر صاحب نے تو اس کے اوپر جو ہے جائش صاحب کو شک گزرا کہ شاید یہ اس میں کوئی ایسی بات ہے تو انہوں نے ہمیں بار کانسل کو بلائا تو ہم نے اپنا جب ریکارڈ چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ تو جو ہے اس کی فائل ہی غیب ہے بار کانسل سے اور اس کی کوئی ڈگری ہی مارے پاس نہیں ہے تو ہم نے مزید اس کے اوپر جو ہے مطلقہ بار اسوسییشن سے اور اپنے طور پر مختلف ویریفکیشنز کی تو پتا چلا تو یہ یہ تو اس کے سارے ڈاکومنٹس کی جالی ہے ہائی کورٹ نے تو ایک وہ کر لیا لائسنس بھی مانگ سکتی ہے ہائی کورٹ میں نے نیچے دیکھا ماتا ہے تدائلتوں میں اگر آپ چلے جائیں کچیریوں میں چلے جائیں ایون اڈیشنل سیشن ججز ان کے سامنے اگر کوئی کالا کوٹ کالی ٹائی پین کے پیش ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ پوچھتے ہیں کسی کو نورملی ان کے ساتھ دو تین سینئرز بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تو وہاں تو نیچے بہت زیادہ چلتا رہتا ہے سردہ بھی اس طرف اس دفعہ ہم نے ایک یونیک قسم کا کام کیا ہے ہم نے ایک پینا فلیکس ڈیزائن کروائی ہے جس میں ہم نے عام لوگوں کے لیے ایک یہ جو ہے اس کو اوپن کر دیا ہے پورے کے پورے صوبے میں ایک سو تیس بار اسوشیشن میں ہم نے پینا فلیکس ڈیزائن کر کے لگا دی ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک سپیشل سیل کریئٹ کر دیا جس میں جسی اوپر لکھا ہو ہے کہ یہ ایمیل ایڈریس ہے یہ ایس ایم ایس کا ایڈریس ہے یہ ہمارا ویٹس ایپ گروپ ہے انٹی کرپشن کمیٹی کا اور یہ اس کے اوپر آپ لیٹر بجوائیں اس کے اوپر خط بجوائیں آپ ڈرافٹ بجوائیں آپ ہمیں اطلاع دیں تو اس کے اوپر ہم ایمیجیٹلی پرسیڈ کریں گے ڈیلی کے ڈیلی ہمیں انفرمیشن رسیو ہو رہے ہوتی ہیں اور ڈیلی کے ڈیلی کے اوپر جو ہے ہم جو ہے کنسرن جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ویریفکیشن کر کے ہر روز ہم پریس ریلیز دیتے ہیں ہر روز ہم ان کے خلاف کاروہیان کرتے ہیں ایک بڑا ایمپورٹنٹ آپ سے میرا question ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وکلا ہے اس میں ایک basically arm perception ہے تو اس کو دور کیجئے کہ ایک وکیل جو ہے وہ دو professions نہیں رکھ سکتا advocate ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ دوسرا کام نہیں کر سکتا مطلب اس کی آسانیہ کے لیے کہ وہ business میں نہیں ہو سکتا public professions میں نہیں جا سکتا یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں غالباً پولیس افسر بھی ہیں government officers ہیں traffic wardens ہیں اتنے وہ سارے لوگ کیا licenses retain کر سکتے ہیں پہلی بات اور اگر نہیں کر سکتے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے یہ ہمارا legal practitioner and bar council rule 9076 rule 1080 ہے یہ بڑا important ہے ہمارے لوگ جو ہیں شاید پڑھتے نہیں ہیں ان چیزوں کو وہ ایسے license retain نہیں کر سکتے اس میں دو categories جو ہمارے پاس information آئی ہیں یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک campaign شروع کی ہے تو اس میں میں دو طرح کی information آئی ایک وہ لوگ جو پہلے enroll تھے bar council manager and advocate اور بعد میں کسی services میں چلے گئے انہوں نے اپنا license جو ہے bar council سے suspend نہیں کرویا جبکہ 108 او کہتا ہے کہ جب آپ کچھ services یا profession join کر لیں گے تو within 30 days جو ہے آپ bar council کو اطلاع کریں گے اور اپنا license suspend کرویں گے اور جب اگر وہ دوبارہ پانچ سال دو سال بار آتا ہے تو اسی میں provision ہے کہ وہ اس کو cancel بھی bar council کر سکتی ہے اس کے خلاف penal کاروائی بھی کر سکتی ہے اسی کے اندر ہی لکھا ہے 108 او کے اندر اور جب اگر وہ اگر وہ خود آکے surrender کرتا ہے license suspend کرواتا ہے جب بھی وہ services چھوڑے گا resignation tender کرے گا اور جب بھی وہ retire ہو کے آئے گا تو bar council اس کو simple ایک application کے ساتھ اس کا license ہم بحال کر دیتے ہیں اور وہ profession کو join کر سکتا ہے لیکن دوسری category ایسی ہے کہ لوگ services کر رہے ہیں مختلف سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے اندر اور government tragedy سے جو ہے salaries draw کر رہے ہیں اور benefits لے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جلی ایفیڈیوڈ دے کر کہ ہم کسی services میں نہیں ہیں کسی profession میں نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے انرول میٹ کے لیے وہ کر دیتے ہیں کون کون سے government officers ہیں کو آپ ہمیں بتائیے امپورٹن ڈودوں پر فائز جن کو آپ نے remove کیا اور دیکھیں جی پنسوتر صاحب ہم نے indiscriminately اس میں کام کیا ہے ہم نے تقریباً لاہور سے تقریباً چھے سو وارڈن ٹریفک وارڈن جو ہے ان کے پاس licenses تھے ان کو ہم نے ان کے کچھ کے license موطل کیے ہیں اور کچھ کے ہم نے cancel کیے ہیں اسی طرح سے پولیس department میں واپڈا میں اس میں بینزیر انکم سپورٹ میں irrigation department میں تقریباً ہم نے جو مجھے یاد پڑھتا ہے تقریباً اٹھائیس department میں مختلف میں جو مختلف departments میں لوگ کام کر رہے تھے ہم نے ہمیں information ملی تو ہم نے ابھی recently 35 لوگ سائی وال بار association سے ہم نے ان کو suspend کیا ہے تقریباً چوبیس نشارہ بار association میں پپلا بار میں چودہ لوگوں کو ہم نے suspend کیا ہے چنیوٹ اور لالیاں بار میں تقریباً چونتیس پینتیس لوگوں کو ہم نے suspend کیا ہے 47 ایسے لوگوں 47 قصور بار association میں 47 لوگوں کو ہم نے وہاں سے suspend کیا ہے موسیقی